سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام سنم جعوید کو کل کجران لاپلیس کے حوالے کر دیا گیا چہرے پہ مسکرہ ہٹی ایک ویڈیو بارے لوگ اس سے پہلے ایک بیان جاری ہوگا اس کی بہن کا فلک جعوید سنتے ہیں یہ کیا کہتی ہے اور اسی بھی آج بات کریں اسلام علیکم عدالتی حکم کی باوجود بھی اور بار بار رہائی ملے کے باوجود بھی سنم جعوید خان اور علیہ حمزہ کو رہا نہیں کیا جا رہا جیل سپیڈن سرگودہ ابو بکر کو روک کر موصول ہو چکی ہے مگر جب اس سے رہائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی تک اوپر سے حکم نہیں آیا نامعلوم عدالتی حکم کے باوجود بھی اوپر سے کس کی حکم کا انتظار کر رہا ہے اور دو نہتی خواتین کو اپنے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے صرف چند لوگوں کی ذاتی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے ایک سال سے دو نہتی خواتینوں کو جیل بن کیا گیا ہے ان پر بے شمار جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو موص کی چکی میں رکھا گیا ہے ان کو تمام انسانی بنیادی حقوق سے رہو رکھا گیا ہے میرا مطالبہ اپنے جج سائبان سے بھی ہے کہ آپ کا کام سے حکم جاری کرنا نہیں بلکہ اپنے حکم کے اوپر عمل درامت کرانا بھی ہے کیا پورے پاکستان میں اس وقت پشاور کے سابقہ چیز جسٹس ابراہیم جیسا کوئی ایک بھی جج نہیں ہے جو ان خواتین کے لیے عدالت لگائے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہے کہ بیٹی گھبراو مت میں آ گیا ہوں آخر کس بات کے لیے ان خواتین کو ایک ساتھ سے بے گناہ اور ناکردہ گناہوں کی بغیر ثبوت کے سزائے دی جاری ہیں یہ ظلم اب بند ہونا چاہیے ان خواتین کو برہا کیا جانا چاہیے یہ میں بتا دوں کہ کل جو مسکراہت تھی وہ جو اس کے مخالفین ہیں آپ سب کے علمے ہیں جو پجاب کی وزیر اللہ ہے وہ مسکراہت اس کے لیے مسئیبت بن گئی ہوگی جو ویڈیو کل مائرل ہوئی ہے کیونکہ جو وزیر اللہ ہے اسے کافی میک اپ کر کے ویڈیو کے سامنے آنا پڑتا ہے پھر ٹک ٹوک بنانی پڑتی ہے مگر وہ ویڈیو پھر نہیں چلتی میں کسی کے خلاف نہیں ہوں مگر حقیقہ یہ ہے کہ آج کل ایک ڈراما چل رہا ہے سلطان صلاحہ دینہ یو بھی یہ ایک غیرت مند بندہ مہاں پہ پاکستان میں آپ کو کسی ادارے میں مجھے دکھا دیں جس میں غیرت ہو ایک بندے کا نام لے لیں یہ پشاور کی ہائی کورٹ نے ٹھیک ہے اس کی مربانی ہے مگر وہ تاہی ہے کہ ایک لیمٹ میں یہ لوگ کام کر سکتے ہیں یہ خواتین مہاں پہ موجود نہیں تھی ان پہ مقدمات بنائے گئے اور جس عورت کے کہنے پہ وہ وزیر اللہ پجاب اس کی خواہش ہے کہ عمران خان کو جیل مہام پہ لائے جائے یہ چیزیں ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی پاکستان میں یہ تو ججوں کو کہہ رہی ہے کہ کوئی جج ہو جو بات سن لے یا کوئی ایسا جج ہو جو تھوڑی بہت ہی مدد کرے مگر وہ ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ آپ کو کوئی ایسا جج مل جائے یا ایسا بندہ مل جائے چیف آف آرمی سٹاف اس عورت کے ہاتھوں میں کھیڑ رہا ہے اس کو کھلونا بنایا ہوا ہے جس طرح آپ کو بتا ہے کہ قطر کی جنگ میں ایک اور گدار تھا یا یا خان جنرل نانی نے اسے کھلونا بنایا ہوا تھا اور جنرل نانی کے کہنے پہ وہاں پہ سب فیصلے ہوتے تھے آج وہی حالات دوبارہ پاکستان میں چل رہے ہیں اور مختلف جگہ پہ ان لڑکیوں کو لے کے جا رہے ہیں ان کے گھر میں بچے ہیں بیٹیاں ہیں کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ یار ہمارے گار میں بچیاں ہیں بچے ہیں کیونکہ گہرت جب مر جاتی ہے پھر فکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ وہاں پہ دیکھ لیں سات لاکھ فوج ہے ساڑھے چھے لاکھ پولیس ہے جج ہیں امام ہیں سب کی گہرت جو ہے وہ اس وقت ختم ہو چکی ہے کسی کو بھی اس وقت شرم ہیار یا اس چیز کہا میرا خیال ہے کہ اگر میں کہوں کہ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ بھی درست ہوگا ایک اور چیز ہے کہ ان دو خواتین سے اتنا ان کو خوف ہے عمران خان سے خوف ہے جتنا یہ خوف کھاتے ہیں جتنا یہ ڈرتے ہیں اتنا ہی ان لوگوں کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے اب وہ آنستیو اس کی تصویر کال میں نے دیکھی وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے کہا دشمنوں کے لیے ایک اور مسئلت پڑ جانی ہے آپ اس کو جیل میں زیت دیں گے اس کو تبلیف دیں گے انسانی کو کے تنظیم میں ہے وہ ستوپی کے سوئی ہوئی ہیں مام پر وہ پتا چلا ہے وہ خود غلط کاموں میں ملوث ہے وہ خود پتا ہی کیا کیا کر رہے ہیں یہ بھی اطلاع ہے کہ وہ امریکہ پہ ہے ان کے کئی بندے ایسے ہیں جن پر اقزامات ہیں کہ وہ بچے فروخت کرتے ہیں تو جناب یہ حالت اس ملک کی ہو چکی ہے آج ہی میں دیکھ رہا تھا وہ کہتا زندہ تو دور کی بات یہاں پہ تو قبر سے ہڈیاں نکال کر بھی کوئی بیشنیں یہاں پہ پتہ نہیں کوئی کالے جادو کے لیے لے کے جا رہا ہے کوئی وائڈ جادو کے لیے لے کے جا رہا ہے پتہ نہیں کالے پیلے کے شکر میں پڑی پوری قوم کا بڑا گرک کر دی اور یہاں پہ آکے ارزانہ یہ بتانا کہ پاکستان ٹھیک چال رہا ہے پاکستان کے حالات ٹھیک ہے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں بڑی اچھی زندگی گزار رہے سوشل میڈیا پہ جو لوگ آگے سچ بولتے ہیں اٹھا لیا جاتا ہے کہ یہ آگے کوئی ویڈیو سامنے آتی ہیں اب یہ سنم جوید کا قصور یہ ہے کہ یہ مریم کے خلاف بولتی رہی ہے آپ سب کے علم میں اور مریم کو یہ بہت غصہ ہے پھر وہ وزیر اللہ بنا دی گئی رہا ہے جنرل رانی اللہ پھر ایک دفعہ جو معاملہ تھا پاکستان میں چلا اور اسی وجہ سے آپ وہ لوگوں کو پر ظلم و ستم کی جو داستان انتبارہ شروع ہو چکی نہ قوم کی بیٹنیا مفعوض ہے کہ یہاں بات بہت سے لکھ دیتے ہیں کومیٹس میں جیساں بچھا چال رہا ہے تو اگر سب بچھا چال رہا ہے تو میں پوری دنیا کو لانتان ڈال رہی ہے یہ بتائیے مجھے پوری دنیا میں آپ مانگنے جاتے ہیں وہاں بیکاریوں کی طرح اور آپ لکھتے ہیں سب بچھا جا رہا ہے ایک آنا دیوانہ ہوتا ہے اس میں کیونکہ ذہنی مریض ہونے چاہیے اسی وجہ سے ہمارے بھی جو چینل کے پروگرامیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں جب ان کی بات پر غور تو نہیں کرتے اور کسی نظر ڈال کے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ فارغ ہے آپ کو میں نے کئی دفعہ کہا جس کے بعد دماغ نہیں وہ سب سے بہترین اس وقت جا رہا ہے کام ہی نہیں رہی نا دماغ سے تو جناب جج جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی بتا سب کو کہ یہ غلط کیس ہے بجائے جو بچارے کیا کرے وہ خود عدالتوں میں دکھے کھا رہے ہیں وہ اپنی درخواستے دے رہے ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں ان کے اپنے پرابلم حل نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے عمام کو کیا دینا ہے عمام اس وقت بلکل عوارس پڑھی ہوئی ہے کوئی ان کا عوارس نہیں کہیں پہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا کچھ نہ لے کہ یہاں کو پندرہ دن رکھنے کے بعد وہ مریم جوید اوپر سے وہ اوپر سے وہی حکم دیتی ہے اس کو اختیار دے رہی ہے کیونکہ جس طرح میں نے کہا آپ کو بتایا ہے جنرل رانی کو اختیارات تھے اس کے کہنے پر سارا ملک چلتا تھا پھر برباد ہو گیا آتا ملک ادھر چلا گیا آدھر آ گیا وہ جو عمران خان کا مانجا ہے اس کو جی ایک فوجی کی پتلون کو لٹکائی تھی اس چکر میں فوجی نے غیاء کیا ہوا ہے تشدد کر رہے ہیں اس کے ناخن کھائچ رہے ہیں بہت ہی کیا کیا خود ہی سوشل میڈیا پہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں خبریں اپلوڈ کر دیتے ہیں تو جناب یہ حالات ہوئے ہیں جوٹے مقدمات عمران خان پہ قبی صائفر اب وہ عدت اللہ کیس ہے وہ عدت اللہ محسوس چاہت جائے وہ ڈانس کرنا وہ کنجر خانے گیا ہوا ہے وہاں سے اس کو فرصت ملے گی تو وہ آگے کیس سنے گا تو ہر ایک نے اپنا اپنا وہاں پہ کنجر خانہ کھولا ہوا ہے اس میں وہ اپنے زنگی میں مست ہے کسی کو کوئی فکر نہیں کہ کیا ہونا کیا نہیں ہونا تو طریقی ڈرامے دیکھنے کا جو سوال ہے بہتا تو یہ ہے کہ اس سے کوئی سیکھا جائے مگر قوم میں جب ایسے لوگ بتا رہی کیسی ماں کے یہ بچی ہے جو پولیس میں چلے گے فوج میں چلے گے جو جرنیل بانگے جو بلکل نہیں ان کو شرمو ہیار اگر دیکھے تو ان میں نظر نہیں آتی اور کوئی کسی قسم کی تفضیلی نظر نہیں آتی تو ان کے کردار کیا ہوں ہوئے سوشل میڈیا پہ لوگ لکھتے ہیں کوئی نور جہاں کے بیٹے کوئی نرگس کے بیٹے کوئی کچھ بیٹے کسی ایسی خاتون شریف کا کسی نام نہیں لکھا کہ یہ اس کے بیٹے ہیں یہاں سے آب سامل آنے ان خواتین کے نام لکھے جا رہے ہیں کوئی جنرل رانی کے بیٹے لکھ رہا ہے کوئی کچھ لکھ رہا ہے کوئی کچھ لکھ رہا ہے تو وہاں سے آپ صاحب لکھ آ لے کہ کیا حالات لیکن میرا خیال ہے یہ سنمجید کو ابھی نہیں چھوڑیں گے اور اس کو ابھی اور بھی پاکستان کے چکر لگوائیں گے کیونکہ مردہ دالتے مردہ قوانین مردہ آئین مردہ زمیر اور وہاں سے انصاف کی توقع رکھنا میرا خیال ہے ایسے یہ جیسے نبی نے کو گاڑی دے دی جائے اور اسے کیا ہوئی ہے یار یہ آپ زیادہ چکر لگا دی تو یہ مختصد آپ کو بتا رہی ہے تو یہ مسکراہت جو ویڈیو علی ہے وہ وائرل ہوئی ہے اور لوگوں نے بڑی دعائیں بھی اس کو دیئی ہیں سنمجید کو یہ آپ مریم کے لیے وسیوہ بان جائے گی آپ اس کو جیل میں اور بھی تکلیف دی جائے گی زیاد دی جائے گی چینل کو سبسکرائب پریں جو ڑے ریمار صاحب